ہم یہ کہتے ہیں کہ وڈیرہ اور جاگرداروں کا راج ہے تو یہ وڈیرے بلبلا اٹھتے ہیں اور یہ اس کو مہاجر سندھی مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں آج سندھ اسمبلی کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس نے لسانیت کے خلاف جو جد و جہت کی ہے لہو پیش کیا ہے جانے دیئے ہم کوئی مہاجر سندھی فساد کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی میں مذہبت کرتا ہوں اٹھنڈولیار کے واقعے کی اور اس پولیس گردی کی اور سندھ حکومت کی کہ جس نے وہ ہماری بینوں کے اوپر لاٹی چارج کیا کیسے عدالت کے بعد وہ بھولو خانزادہ کو قتل کر دیا اور پھر جب وہ قاتل پکڑا بھی گیا تو اس کو وی آئی پی پروٹکول دیا اور یہ سب اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں یہ ہے اس کا رد عمل آئے اور رد عمل آئے تو مہاجر سندھی فساد شروع ہو جائے اصل چیز سے توجہ ہٹھاؤ کالے قانون سے توجہ ہٹھاؤ اور وہ جو لاشوں کے سودا گر ہیں جن کی پوری سیاست پہ تیس سال لاشوں پہ چلتی رہی لاشیں گراتے رہے اور لاشوں پہ سیاست کرتے رہے وہ دوبارہ سے نکل کر آنے لگے الحمدللہ سندھ کے عوام نے اس شہرِ کراچی کے عوام نے ان کی اس مضموم سازش کو ناکام کر دیا ہے اب کوئی سندھی مہاجر فسادیاں نہیں کروا سکتا اپنے حق کی بات ضرور کریں گے انصاف کی بات کریں گے لیکن لوگوں کو لڑائیں گے نہیں اور جو لڑانا چاہتے ہیں ان کو بے نقاب کریں گے کچھ لوگ دوبارہ سے وہ زہر یہاں پر پھیلانا چاہتے ہیں وہ زہر یہاں پر پھیلانا چاہتے ہیں کہ وہ پختونوں سے ہمیں لڑوائیں بہت کر لیا تم نے بہت یہاں پر تم نے ایک ایک دن میں سو سو پختونوں کا قتل کر لیا تمہارا پیٹ نہیں بھرا اور پھر مدی عمل میں کچھ لوگوں نے مہاجروں کو مارا لیکن نہ ہم مہاجر نہ ہم پختون کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا سب کے اپنے میدان ہے یہ شہر سبتہ ہے یہ ملک سبتہ ہے جو یہ فساد پھیلائے گا عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ